بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رہی ہیں ایسی ایک چیخ ایک کمسن بیٹی کی تھی مگر یتیم ہونے والی اس بیٹی کی چیخ پر نہ شہر حکم کا کوئی مقین تڑپا اور نہ ہی کسی اہل اختیار پر کپ کپی تاری ہوئی اس بچی کی فریاد سنی شاید اس بچی کی دعائی کا ہی اثر تھا کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں ہونے والی قتل و غارت پر سو موٹو نوٹس لیا اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے جن روح فرسان حقائق کا ذکر کیا اس پر اب کیا کہنا قصہ مختصر کہ وہاں کسی کا دامن پاک نہیں چندہ کیا ہے بتہ کیوں ہے ٹارگٹ کلنگ کا بلا سا عذاب کس لیے لینڈ مافی کی داستانیں کس کی خاطر جواب سادہ اور سیدھا اجارہ داری کے لیے تسلط کے لیے اقتدار کی خاطر مسلحت اور مفامت سے انکار ہماقت ہے مگر سوال ہے کہ یہ سب کس لیے کیا یہ بھی اقتدار کی توالت کے لیے یا نظام کی فلاں کے لیے اگر جواب نظام کی حفاظت کے لیے ہے تو پھر گزارش ہے کہ انسان کدھر گیا انسانی فلاں کے لیے ریاست کی مشین جیم ہو چکی ہے بلدیا ٹاؤن میں ہونے والی آتش زدگی کا خوف یہ ہے کہ کراچی کے لوگ یقین کر چکے ہیں کہ ایسا حادثہ خدا نہ کرے پھر کبھی ہو گیا تو بچانے کوئی نہیں آئے گا اس خوف کا مظاہرہ آج کراچی میں سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کی عمارت سے کیا گیا وہاں آگ لگی اور اسی خوف میں اتلا ایک نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے آٹھویں منزل سے کود گیا اور مر گیا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کراچی کے رہنے والے ریاستی اداروں کی کارکردگی پر اب یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہاں جو جو بھی ہے وہ ان کے نام پر صرف اقتدار چاہتا ہے اس اقتدار کے لیے چاہے ان کے خون سے ہولیاں کھلی جائیں لاش کے بدلے لاش کا جواب دیا جائے یا پھر انسانی جانوں کے زیان پر آج کیا سکور رہا کا جملہ کسا جائے خاہ انتخابات کی شفافیت کے نام پر بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا شمار کیا جائے اقتدار تسلط اور اجارہ داری کا ہی یہ جنون ہے کہ کراچی کے لاکھوں ووٹروں کی فیرست کی تشکیل پر منمانیاں ایسی کی گئیں کہ اب قانون کو اپنا راستہ بنانا پڑ رہا ہے سپریم کورٹ اس مقدمے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر چکی ہے گھر گھر جا کر ووٹر لسپ کی تصدیق کامل فوج اور رینجرز کے ذریعے کروانے کی تجویز سامنے آ چکی ہے دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے ادھر آج ہی صدر مملکت کراچی میں مفاہمت کی پالسی کے تحت ناراض اتحادیوں کو منانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہے تھے چار سالہ مفاہمت کے دور میں ہزاروں انسان اندھی گولیوں کا شکار ہو گئے دوہزار تین سے دوہزار گیارہ تک پانچ ہزار پانچ سو انچاس لوگ جبکہ رمہ سال میں دوہزار اکسو بتیس لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے اب سوال یہ ہے کہ کراچی کی ووٹر لسٹوں کی درستگی کا یہ عدالتی حکم کہیں مفاہمت کی نظر تو نہیں ہو جائے گا کیا قانون کو اس کا راستہ بنانے دیا جائے گا یا پھر کوئی مسلحت کی چٹان اس کے راستے پر کھڑی پائی جائے گی جو بھی ہو لیکن یہ تیہ ہے کہ روس البلاد کراچی کے لوگ غلام نہیں آزاد انسان ہیں ان کو اب غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنے کا دور اب گیا ایمکی ایم کے واسے جلیل کہتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ اس کیس کا پیسلہ نہیں کر دیتی تب تک ان کی جماعت اس مسئلے پر لبکشائی نہیں کرے گی اس لیے ایمکی ایم کے بغیر ہی ہمیں اس مسئلے پر بات کرنا پڑے گی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں برگیڈیر ریٹائیڈ حامد سعید صاحب ڈیفنس انیلسٹ ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ شرک گفتگو ہوں گے کمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں اور انجینئر نیم الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے سب سے پہلے برگیڈیر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں آپ انٹیلیجنس کے ڈی جی رہے ہیں اور سندھ میں آپ جب تھے انیس سو نوے میں حالات بڑے خراب تھے تب آپ نے کس طرح کنٹرول کیے تھے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ موجودہ صورتحال میں بڑا ہی واجب سوال ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا کہ انٹرنل سیکرٹی سیچیویشن کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ وہاں تب بھی ہنڈرٹ ٹونٹی ہنڈرٹ تھرٹی لاشیں روز کی گر رہی تھی جو میں نے سپریم کورٹ میں اپنا بیان دیا ہے وہ آپ سب نے پڑا ہوگا اس میں میں نے سارے واقعات بیان کی ہیں وہاں پہنچنے کے بعد پہلے تھوڑی سی بیک گرونڈ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایم کیو ایم اس وقت اگریوڈ پارٹی تھی کیونکہ یہ حکومتی پارٹی سے علیدہ ہو چکے تھے اور علیدہ ہونے کی بنا پر ان سے انتقامی کاروائیاں جاری تھیں اور یہ بھی کوئی اتنے معصوم خیر نہیں تھے یہ بھی اُس کا بھرپور جواب دے رہے تھے نتیجہ تن مختلف اتحاد جو ہیں وہ عمل میں آ چکے تھے ان میں ایم کیو ایم بھی تھی پی 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 تھی پی ایس ایف تھی پی پی آئی تھی اور پنجابی پختون اتحاد کے نام سے ایک بنا اتحاد اور اس میں سروروان صاحب اس کے ہیڈ تھے اور انہوں نے پنجابیوں اور پختونوں کے کٹھا کیا کہ ہم لڑکے مریں گے مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں تھی لا قانونیت کا رستہ تھی تو میں نے فوری طور پر ساری ہی پارٹیوں کے جو ہیڈز تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ملاقاتیں کی ایم کیو ایم میں عظیم تارک مرہوم امران فاروق سلیم شہداد اینڈ وغیرہ وغیرہ اسی طرح مطرمہ ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو ممتاز بھٹو صاحب عبدالعوید ریسر جیسین قومی مومنٹ وغیرہ وغیرہ سروروان ان کو میں نے ایک فرم میسج دیا آپ کے سارے جو ثبوت تو میرے پاس ہیں کہ لا قانونیت کا رستہ آپ سب نے اختیار کیا ہوئے اور اگر آپ نے یہ لا قانونیت نہ روکی اور یہ جو انسانیت کے خلاف جنہیں آپ کے جو جرائم ہیں کہ گھٹنوں میں سراخ کر دیں ایڈرل مشینوں سے اور کابیہ مشین کے برننگ کر دینی باڈیز کو یہ فوری طور پر روکے ہیں یا یہ تو چنگیز اور ہلاکو نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا وہ کم کم گردن کار دیتے تھے انسانوں کے اوپر یہ دندگی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے اس کے بعد حالات بہتر ہو گئے شروع میں تو انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا لیکن میں نے جب سولیڈ ایویڈنس سامنے رکھی پھر انہوں نے اس کو سیریسلی لیا اور ویڈن ویک ٹو ٹین ڈیز جو کلنگ تھی ہنڈرڈ تھرٹی سے ٹونٹی تا گا گی آج بھی چھے افراد کراچی میں جو ہے نا تارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں میں اس طرف آتا ہوں آج کے حالات پر بھی ہم بات کریں گے آج جو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ووٹر لسٹوں کا کمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں سابق سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن کے کمر دلشاد صاحب اگر کوئی گڑبر ہے ووٹر لسٹوں میں تو کون ذمہ دار ہے نہیں اس میں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں جو ہیں اس وقت نادرہ اور الیکشن کمیشن میں پاکستان کے بہمی تاون سے رضا مندی سے اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ کر کے یہ تیار کی گئی تھی اب اس میں جو ہاں تک ایک بڑا اہم مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ وہ جو تیس لیا کا پیتیس لاکھ کی ان کا مستقل پتے پر ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا یہ ایک تقنیقی بنیاد پر ہو گیا ہے اور اس کا حل یہ نکلے گا کہ نادرہ جو ہے وہ اس کو ان کے پاس اتنی اچھی سافٹ ان کے پاس مشیری موجود ہے کہ وہ اس کو ایک ہفتے میں اس کو دبارہ اسی بشکل میں لے آئیں گے سب سے بڑی اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں اتنا تیس لاکھ ووڈروں کو جانا ویسے انتخابی الیکٹرول ایکٹ تو ایسے خلاوردی ہوئی ہے کیونکہ الیکٹرول ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی رضا مندی سے ووڈر کی رضا مندی سے اس کا ووڈروں کا اندراز کریں تو یہاں چونکہ پاکستان لاشنک کمیشن کو نادرہ کو بیٹھ کر اس کا حل نکال دنا چاہیے اور یہ حل نکل بھی آئے گا اتنا زیادہ کارڈ ڈیفیکلٹ نہیں ہے اور اس کے مطابق جو ہے کہ تمام ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق یہ حال نکل آئے گا اس میں کوئی زیادہ تشریف کی بات نہیں ہے شاید اللہ رضا صاحب ہمارے ساتھ ہم سے بھی بات کریں گے اور انجینئر نیمون رحمان صاحب سے بھی جانیں گے کہ اتفاق رائے اگر تھا تو پھر اب کیوں ان کو اعتراض ہو رہا ہے ووٹر لسٹوں پر اس کا جواب ان سے لیں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد انجینئر نیمون رحمان صاحب مجھے یہ بتائیں اگر سب سے مشاورت کی گئی تھی ان فیرستوں پر تو پھر آپ نے دوہزار آٹھ میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا کیا آپ چاہتے ہیں پھر الیکشن ملتوی ہو جائیں بسم اللہ الرحمان الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مشاورت کی بات کی جا رہی ہے جب جب ہماری ملاقات الیکشن کمیشن کے ذمہ داران سے ہوئی ہے ہم نے اس بارے میں بہت واضح طور پر یہ بات ان کو بتائی تھی کہ کراچی میں الیکشن کمیشن کا عملہ یرغمال ہے کراچی میں ایک تنظیم ایمکیو ایم کے یونٹ آفیس اور سیکٹر آفیس اس پورے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں جہاں کوئی شفافیت نہیں ہے ووٹر لسٹوں کی اور ہم نے پیس میں بھی یہ بات کی ہم بار بار کنٹرنس کرتے رہے ہم لوگوں کو بکاتے رہے ان کے رپزنٹیٹ نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا آپ مناسب نہیں ہے آپ ان کو بلایا کریں نا ایسے موقعوں پر وہ فرار کے راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں وہ دنیا کے ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں لیکن اس موقع پر وہ فرار کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس لیے کو اتراز نہیں کر سکتے وہ آج سپریم کورٹ میں بھی فیص نہیں کر سکے اچھا آپ اپنے اتراز نہیں ان کے وکیل وہاں پر تھے آپ اپنے اترازات کی بات کریں اچھا آپ نے اتراز اکھایا تھا میں حاج یہ کر رہا تھا کہ شفافیت جو ہے اس ووٹر لسٹ کی کراچی کے اندر بلکل بھی موجود نہیں تھی ہم بار بار اس کی نشاندہ ہی کرتے رہے لیکن وہی ہوا جو پہلے بھی ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے ہماری ایک نہیں سنی اور ووٹر لسٹ ان کی مرضی کے مطابق بنی اور اس ووٹر لسٹ میں جس کی تمام چیزیں اب جو ہے وہ جماعت اسلامی نے سیر منور حسن صاحب اور محمد حسین مہنتی صاحب نے سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے اور ہمارے وکیل رشید عریضی صاحب اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے وہ تمام لسٹیں بھی جکھائی ہیں آج بھی میں اپنے ساتھ وہ لسٹ لے کر آیا ہوں جس کا آج بہت چچا ہے کہ ایک مکان میں چھ سو تریپن افراد کا اندراج کیا گیا ہے چھ سو تریپن افراد دو سو گس کے مکان میں یعنی دس مرلے کے مکان میں کس طرح سے رہ سکتے ہیں خود دو چیف صاحب نے کہا کہ کوئی جن رہتے ہیں اس مکان کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر تو آپ مجھے بتائیے کہ اس الیکشن یہ پوری جو الیکٹورل لسٹ ہے اس کی کیا حیثیت رہے کیا کریڈیویٹی ہے اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت دو بہت اہم مقدمے چل رہے ہیں ایک مقدمہ کراچی بدمنی کیس کا ہے اور اس میں بھی جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اور دہشتگرد اس میں واضح طور پر رپورٹوں میں پہچانے جا رہے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ حکومت مفاہمت کی پالیسی کے نام پر دہشتگردوں کو اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کو جو ہے وہ مقام دیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں کبھی بھی اس شہر سے دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی دہشتگردوں کا مقام جیل کی کوٹری ہوتی ہے عدالتیں ہوتی ہیں پہ مقدمات چلنے چاہیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے لیکن جب ان کو حکومتوں کے اندر حصہ دیا جائے گا انارو کہتے ہیں ساڑھے تین ہزار لوگ ہیں جو ایک تنظیم کے پراتی میں ان کو چھوڑا گیا ہے مفاہمت کی سیاست کی وجہ سے شہرالہ رضی صاحبہ اس کا کیا جواب دیا جائے جتنی بھی آپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ الزام لگاتی ہیں کہ حکومت مفاہمت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل نہیں ہوتا آج بھی چھے لوگ کراچی میں ٹارگٹ کلین کا شکار ہو گئے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ نے ایک انٹرو دیا پہلے تو میں اس پہ بات کر لوں پندرہ منزلہ عمارت ہے جہاں پہ آگ لگی تھی اور کئی ایسی کا بھی وہاں پہ ہے بینک بھی ہے وہاں پہ تقریباً آٹھ ایک ہزار لوگ تو اس عمارت میں برک وقت ہوتے ہیں اور سارے کراچی کے خاصے لوگ بیٹھے ہوئے اس میں ایک آدمی نے کہہ سکتے ہیں کہ کسی وجہ سے چھلانگ لگا دی آپ نے آپ کو اس طرح سے بچانے کی کوشش کی اس پہ آپ پورے کراچی کو تو بحث نہیں کہہ سکتے اور جو وہاں پہ جس طرح کے بلڈنگز ہیں کوئی چیز پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے اب کوئی انڈین مووی تو ہے نہیں یا کوئی اسی کہ کوئی اس کا پندرہ بیس منٹ کے اندر اندر سمجھ میں بھی نہیں آیا لوگوں آپ نے کہتا اس کو خوف تھا کہ اس کو بچانے کوئی نہیں آئے گا کیا آپ کیا خیال اس کو خوف نہیں تھا کہ اس کو بچانے کوئی نہیں آئے گا جو بلدیا ٹاؤنگ کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے اتنے لوگ جب جاں باک ہوئے اب خوف تو میں اب خوف کی وجہ سے اب یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اب جس کمرے میں اتفاق ساگ لگی تھی جو ہمیں فٹو دیکھنے میں پتا چلتا ہے کہ جس کھڑکی سے وہ لٹکا ہوا تھا اس سے دھواں آ رہا تھا تو شاید تو اس کا اپنا یہ ذہن ہوگا کہ اس کے پاس راستہ کہیں نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ پورے کراچی کو تو نہیں کر سکتے اتنی کنجسٹڈ وہ جگہ ہے اچھا تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بلدیا میں کچھ ہوا ہے جو کہ یقینا نظر آتا ہے کہ کیا ہوا ہے ریسکیو بھی اچھا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ووٹر لسٹ کا معاملہ ہے سند اسیمبلی میں سپیکر صاحب نے ڈی جی نادرہ کو لکھا تھا کہ بھئی ہمیں دے ہی سند سے شکایتیں آ رہیں گے اور اس طرح سے ہمارے ووٹر جو ہیں وہ غیب ہو گئے تقریباً پچیس ایک لاکھ تو انہوں نے وہاں پر آکے ہم لوگ کو بریفنگ دی تھی اور دو کلپرٹ دکھائے تھے کہ جی یہ اصل میں لوگ ہیں کچھ سانگڑ سے ووٹ تھے کچھ کہیں سے تھے تو اس طرح تقریباً پچیس لاکھ ووٹ تھے جو کہ بلوچستان میں چلے گئے تھے یہ تو خود اپنی کارکردگی تھی اچھا کراچی میں جیسے کہ ابھی رشید رزی صاحب کا حوالہ دیا گیا یہاں پہ بھی اس طرح کیا مسئلہ ہے تو یہ کام جن کا تھا انہیں صحیح کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک گھر میں دو سو گس کے چھے سو چھپن لوگ کس طرح دکھا دیا اس کے علاوہ چھے سو پچاس تقریباً میں تو کام میں تو کہیں نہیں گئی کسی گھر میں میرے گھر جو آئے لوگ ہم نے بتا دیا ہم اتنے اب کس جگہ پہ انہوں نے کس طرح کیا یہ اس کے جواب دے الیکشن کمیشن ہے نادرہ ہے ہم تو نہیں ہیں نادرہ ہے اس کے جواب ہم تو نہیں ہیں کمردرشاد صاحب یہ کس طرح ممکن ہے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں ساڑھے چھے سو لوگ رہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب نے آج نماغ کیے کیا جن ہیں وہاں پر تو مجھے بتائیں کہ پھر کسی کی اور صرف گراؤنڈ فلور ہے اور صرف گراؤنڈ فلور ہے اوپر نیچے بھی نہیں ہے جی تو الیکشن کمیشن کی غلطی ہے کس کی ذمہ داری ہے یہ حکومت ہے کون ہیں جو لوگ وہاں گئے جی کمردرشاد صاحب ہاں ادنا اس میں یہ میں درست فرمایا شاہد رضی صاحب نے صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ تو نادرہ کا اور ریلیشن کے مشہن پاکستان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ غلطی کہاں سے ہوئی اور کس نے یہ جو ہے ایک ایک انتہائی کوتہائی پن کا مزارہ کیا ایک بات ہے کہ ایسا ہے بہت ناممکر بات ہے درست ہے یہ بات صحیح ہے اس پر انکوائری ہونے چاہیے اور انکوائری ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ وہاں کے جو محدودہ انیومیریٹر ہے اس کو بلا لیں شبار کندہ کو کی آپ نے تمہیں یہ کیسے بوٹوں کا اندراز کیا اپنے نادرہ کا جو ہے ان کو بھی طلب کر لی جائے کہ آپ نے یہ کیسے یہاں کا تحضیق کر دی ہے دونوں کو بلانے کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ عام طور پر اس طرح کی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں یہ کسی نے کیا ہوگا شرارت آپ کو یہ شرارت لگتی ہے جی نائم صاحب میں یہ کہوں کہ یہ کسی میں اسے انجینئرٹ پری پول ریگنگ کیسے ہوگی یہ انجینئرٹ پری پول ریگنگ ہے اچھا کون کر رہا شہلہ صاحبہ یہ انجینئرٹ پری پول ریگنگ کون کر رہا ہے دیکھئے جب ہمیں بریفنگ دی تھی تو ہمیں باقاعدہ کلپرٹ کا چیرہ دکھایا گیا تھا نادرہ کی طرف سے اور کہا تھا کہ یہ شخص جس نے دے ہی سندھ کے ووٹرز کو وہ کیا تھا اب کراچی کے لوگوں کا بھی چیرہ دکھا دیں کہ کیسے یہ ایک گھر میں جس کے صرف ایک منزل بنی ہوئی ہے گراؤنڈ فلور چھے سو چھپن لوگ کس طرح ہوئے یا اور بھی بہتی جگہ میں نے بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ الیکشن میں سب جاتے ہیں تو میں نے پی ایس ون زیرو ٹو میں نادرہ کی چیم بھلائی تھی اور وہاں پہ کے بی آر میں اور بہتی جگہ لوگوں کے ووٹر لسٹ میں نام نہیں تھا شناختی کارٹ کے مسائل تھے تو ہم نے تمام فیسلیٹیز پروائیٹ کی تھی لیکن ہمیں وہاں پہ بڑی مشکل ہوئی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بھی ہاں پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں کام نہیں کریں اور پھر انہوں نے وہ پرفارمنس نہیں دی تھی جتنا کہ ان کا دعویٰ ہے لیکن بتایا نہیں کون پریشرائز کر رہا ہے یہ آپ ان سے نہیں پتا کروا سکی دیکھئے یہ ادارے کا کام ہے کہ ان کے لوگ ہم سے کہنے کے بجائے اپنے ہیٹ سے کہیں گے حکومت میں آپ ہیں آپ نہیں جان سکتے اپنی ادارے سے نادرہ سے پھر کون کرے یہ ان کے ادارے کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو جہاں بھیجتے ہیں ان کی شکایت سنیں یہ شیلہ صاحبہ اتحادی سیاست میں ہیں یہ مفاہمت میں تو حلقے کا نام لے کے بات کر رہی ہوں اپنے ساتھیوں کا نام نہیں لے سکتی ہیں میں تو کونسیچوینسی بتا کے بات کر رہی ہوں اور کیا بات کروں میں تو یہ بات سمجھتی ہوں کہ جب جب آپ تو نام لے رہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ مفاہمت کا تانہ دے رہے ہیں ہم جب مفاہمت میں نہیں تھے جیسے کہ بات ہوئی اتنی لاشیں گرتی تھی تو ہم جب ہٹ گئے تو سب کے ساتھ سب بیٹ گئے گورنمنٹ میں ہمارے نکلنے سے آپ کیا سب ان کے ساتھ مل کے نہیں بات کرتے کسی پارٹی کو یعنی ضرورت ہو تو سب مفاہمت پر اتر آتے ہیں جس کو ووٹر سپورٹ موجود ہے جس کو مینڈیٹ ملتا ہے تو آپ کیا اس کو دیکھیں نا ان کو انہی ووٹر کی سپورٹ موجود ہے جن کے نام ڈبل ہیں یہ کوئی ایک گھر نہیں ہے یہ سیکڑوں گھر ہیں میرے پاس یہ سلسٹیں موجود ہیں یہ سیکڑوں گھر ایسے ہیں مجھے بھی ملوم ہے اس پر بھی بات کریں گے کیا ہمیں دوبارہ فرستیں تیار کرنی چاہیے فوج اور رینجرز کو ایک کام ساملہ جائیں مجھے بریک لینی ہے شاید صاحبہ معظمت کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے اور ایک سوال جو میں بریگڈیر سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیا یہ سب اجارہ داری کے لیے ہیں یہ ووٹر لسٹے جو ہیں ان کا معاملہ ہو بھتہ خوری ہو یا دوسرے معاملہ ٹارگٹ کلنگ ہم دیکھتے ہیں اور لینڈ مافیا کا مسئلہ ہے بریگڈیر حمد سعید صاحب مجھے بتائیں جس طرح آج ووٹر لسٹوں کی طرح بات کر رہے ہیں کراچے میں بہدامنی کیس کی بھی آج سمات ہوئی یہ جو ٹارگٹ کلیں گے آج بھی چھے لوگ مارے گئے بھتہ مافیا ہو لینڈ مافیا ہو دوسرے جو مسائل ہیں یہ سب ایک ہی مسئلے کی کڑی ہیں اس میں طاقت اقتدار اور غلبی خواہش جو ہے اور دوسرے کو نیچہ دکھانے کی خواہش اور اپنا قد اونچہ کرنے کی خواہش اسی کی وجہ سے یہ سارے جو جتنے مسائل ہیں انہوں نے سر اٹھایا اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اب جو اس وقت ایک دو ایلیمنٹ تھے جن کے پاس ہتھیار تھے تو جیسے اب سپریم کورٹ نے اپنے سابقہ فیصلے میں سنایا ہے کہ سارے ہی پارٹیوں کے پاس ہتھیار بند ونگز ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تک ان کو ڈس آم نہیں کیا جائے گا کراچی میں امن و امان کا قیام بہت مشکل ہے اور انہیں حکومت سے توقع بھی ظاہر کی کہ سب پارٹیوں کے جو آمد ونگز ہیں ان کو بند کیا جائے اب اس میں آپ دیکھئے کہ میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی ایک زمانے میں علاقائی پارٹیاں تھیں اس میں ایک تو اے این پی تھی جو چند ڈسٹرک تک محدود تھی ایمکی ایم تھی جو کراچی تک محدود تھی تو ان کے پھیلاؤ اور ان کی وسط میں اس کے لیے جو ذمہ دار ہیں آپ کی نیشنل پارٹی ہیں مشنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک دیس پرک نیچہ دکھانے کی خاطر اور ان دونوں پروونسز میں اپنی حکومت بنانے کی خاطر ان کے ناجائز مطالبت مانے اور یہ طاقتیں جو ہیں یہ زیادہ دن بے دن طاقتوار ہوتی چلی گئیں اور اب یہ جو نیشنل پارٹیز ہیں وہ ان کے پاس جرگمال بن چکی ہیں جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ مفاہمت جو ہے وہ جرگمالی ہونے کا اس کا بیان ثبوت ہے کہ آپ ان کے مدالبات ماننے پر مجبور ہیں کیونکہ آپ اس صوبے میں اپنی حکومت بنانا چاہتی ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد میں یہ بڑی نیشنل پارٹی ہیں جو ہیں یہ مل کے حکومت کیوں نہیں بنا سکتی ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے اگر حکومت بنائیں وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان کے مفادات مختلف میں نظر آتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں جس طرح لائسنس کی بات ہو رہی ہے کالی اجلاس ہوا ہے اور اس میں وزیراعالہ صاحب تھے چار لاکھ لائسنس آپ کی حکومت نے دی دی ہے کراچی میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا پہلے تو میں ان کا جواب دینا چاہتی ہوں میں نے تو سوال کیے گئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا مشرف صاحب نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائی آپ زیاؤلحق نے ساتھ نہیں بیٹھے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں اگر کسی کے پاس مینڈیٹ ہے عوام نے دیا واہ ہے تو آپ اسے سمندر میں پھیکیں گے آپ عوامی مینڈیٹ کو جھٹ لائیں گے آپ ڈکٹیٹر جو ہیں جن کے اوپر بہت ساری باتیں جاتی ہیں کہ جنہوں نے سپائے تحریک نفع سپائے صاحبہ بنا دی تو یہ بنا دی وہ بنا دی ان کے کہنے پہ بہت ساری جماعتیں بنیں لوگ زبان کی بنیاد پر فرقے کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ان کے ساتھ سب چل رہا تھا تو آپ کو یاد نہیں آ رہا تھا مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے پرگرام ہوتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ آ جاتے جناب ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور جہاں تک دوسری بات ہے لائسنس کی تو لائسنس کا مجھے نہیں معلوم چار لاکھ لیکن یہ ہے کہ لائسنس کا ایک طریقہ ہوتا ہے بند پولیس پر جا کے علاقے میں معلومات کرتا ہے جب کوئی مہمان آیا ہو ہمارا آپ اس طرح جی معذرت قصہ اس طرح کے الفاظ نہ کریں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا نہیں آپ عوام کے مینڈیٹ کو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایم کی ایم کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے جوان کو مینڈیٹ ملتا ہے آپ ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ ایک قومی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ غلط ڈیسیشن ہے آپ عوام کی رائے جو عوام دے رہی ہے انہیں کراچی میں عوام کو حق نہیں ہے کسی ایک پارٹی کے بارے میں بات کرنے کا ایم کی ایم کی پوری دہشت گرد ہے کل آپ کہہ دیں گے فلان دہشت گرد ہے میں جواب دیکھوں اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے مسلحہ بھیں گے تو سپریم کورٹ نے تو بھٹو کو قاتل کہہ کے پاس ہی دے دیتی سپریم کورٹ تو کہتا ہے کہ سمو سا چار روپے کا بھٹنا چاہیے سپریم کورٹ تو کہتا ہے کہ چینی اٹھ سالیس روپے ملنی چاہیے بھائی وہ باتیں مجھ کرنے جس پہ نہ فیصلے پر عمل ہو سکتا ہے ہستے لوگ ہمارے ہاں تو اب اگر سپریم کورٹ کہتی ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ فوج کی نگرانی میں نئی فرشتے تیار ہونی چاہیے تو پھر اس پر عمل نہ ہو ہم سپریم کورٹ کو کیا بند کرنے بلکل ہونا چاہیے ہونا چاہیے اچھا اس پر عمل ہونا چاہیے لیکن اس طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ اگر تجدیے کریں گے تو برائی مربانی میرا دیکھئے میں آپ سے کچھ ارس کرنا چاہتا ہوں یہ محترمہ داریکٹ عملہ کر رہی ہے میرے خیال میں آپ نے داریکٹ میری پوری پارٹی پالیسی کو مگار دیا آپ نے دو بڑی پارٹی کنیم کتی اور آپ کہنے ہیں آپ نے جو مثالیں دی ہیں آپ نے ان کو خود غلط قرار دیا کہ اگر مشرف ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو غلط تھا جا افجراء اللہ بیٹھتے غلط تھا میں یہی عرض کر رہا ہوں دیکھئے محترمہ کہ اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو دو غلطیاں مل کے ایک درست بات نہیں بن سکتی اگر وہ غلطیاں تھیں تو آپ انہوں غلطیاں کو کیوں مسحر ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب عوام نے منڈیٹ دے دیا تو آپ کون ہوتے ہیں کسی پارٹی کو غلط کہنے والے میں سپریم کورڈ نئی ہاتھ بندیوں کی بات کرتی ہے نئی مرحبان صاحب نئی ہاتھ بندیوں کی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح شیلہ رضا صاحبہ ما شاء اللہ ایم کیوم کی وقالت کر رہی ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں کسی کی وقالت نہیں کر رہی ہیں اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہیں اور یہ انتہائی اور یہ انتہائی اور میں آپ کو بلکل برملا یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ہم اس پر بات کریں یہ ایک انتہائی تو آپ انہی کا نام لے کر کر رہی ہیں آپ ان کا نام لے کر ان کی بکالت کر رہی ہیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس حقائق موجود ہیں میرے پاس یہ حقائق موجود ہیں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس تو یہ بھی حقیقت موجود تھی آپ نے پانس ہی چڑھوا دیا کیسی باتیں کرتے ہیں میرا کنہ ہے میرے کہنا نہیں میں یہ اتتار رہی ہوں میں ایسی جگہ پہ نہیں بیتی جہاں پہ جو موجود نہیں ہے ان کو جو ہے ان بہشتگردوں کو ایمان صاحب دیکھیں وہاں پہ جو موجود نہیں ہے اگر آپ اس کو نام لے لے کے برا کہیں گے میں اسی لئے عرض کر رہا ہوں ان شارع صاحب آپ کی بات درست ہے میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ ایمکیو ایم اگر نہیں ہے تو ان کے بارے میں اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی مہمان بیٹھا ہے تو اس کے بارے میں بھی اس کی ذاتیات پر بات نہ کی جائے نیمون رحمان صاحب میں ارز کرنا چاہتا ہوں جی مجھے ہی بتا نہیں شہرہ صاحب آپ بھی اٹھ گئی ہیں اس لیے میں آپ ظاہر ہے کہ بہت خراب پیچھ پر ہیں موجود میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے بات نام لینے کی نہیں ہے بات کراچی کا مسئلہ جو ہے چونکہ ایمکیو ایم سے شروع ہوتا ہے نہیں آپ دیکھیں نیمون رحمان صاحب پلیز مجھے اس طرح پروگرام نہیں ہو سکے گا میں پہلے بھی ارز کر رہا ہوں میں کراچی کا مقدمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے میں کراچی کا مقدمہ پیش کرتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں ایسے پیتیس افراد موجود ہیں سپریم کورٹ کی فائنڈنگ کے مطابق جن کو پیرول کے اوپر برسوں سے رہا کیا ہوا ہے ان کے اوپر قتل کے مقدمات ہیں سب ان کو جانتے ہیں لیکن جب ان پاتلوں کو پیرول پہ چھوڑا ہوا ہے تو شہر میں دہشتگردی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کراچی میں اس وقت تین ہزار پانچ سو افراد ایسے ہیں جنہیں ایناروں کے تحت جن پر قتل کے ڈاکے کے بھتے کے بوری بند لاشوں کے مقدمات ہیں جو لوگ پیرول پر رہا ہوئے ان کو موجودہ جماعتوں نے یا ایمکیم نے شہر میں قتل غرطگری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا شہر میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پندرہ بیس افراد آپ نے خود بتائیں عداد و شمار کہ اس سال میں اکیس سو سے زائد افراد قتل ہو چکے ہیں بارہ مئی کا واقعہ دنیا کے سامنے ہیں میڈیا نے اس کو آشکار کیا اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے علاوہ نشتر پارک پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی آشورہ کے جلوس پر حملہ ہوا کوئی کاروائی نہیں ہوئی بلدیا کی فیکٹری کی کوئی صحیح تفتیش نہیں ہوئی جب آپ ان تمام واقعات کی تفتیش نہیں کریں گے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے حکومت کی چھتری فرام کریں گے اور مفاہمت کی سیاست کے نام پر لوگوں کو یرغمال بنائیں گے تو شہر میں کیسے امن قائم ہوگا اتنیہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ امن قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کاراچی میں ہونے چاہیے اچھا اس کے لیے ضروری ہے جی سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے جس کی بنیاد پر بریک لینی ہے بلکہ بولنے والے امکیوں سے بیزار ہیں بچہ تو بولنے والے بیزار ہیں اس طرح گفتگو نہیں ہو سکی پروگرام کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی باری پر بات کریں اور دوسرے کی بھی بات سنیں پھر اور اسی طرح ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جو حد بندیوں کی بات ہو رہی ہے کراچی میں جو بد امنی کیس ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی چال رہا ہے نئی حد بندیاں ہوں کمر دلشاد صاحب سے پوچھیں گے یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے کتنا آسان یا کتنا مشکل کام ہے ہم کوشش کریں گے کہ شاہلہ رضا صاحبہ دوبارہ ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوں قیمت جائے گا اس بریک کے بعد میں جیپی سپیکر سے نسملی شاہلہ رضا صاحبہ پروگرام سے اٹھ کر چلی گئی تھی ہماری خصوصی درخواست پر وہ واپس آ گئی ہیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے کمر دلشاد صاحب یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ میں ایک امن امان کیس بھی چال رہا ہے بد امنی جو کراچی میں تھی اس کے بارے میں نئی حلقہ بندیوں کی وہاں پر بات ہو رہی ہے یہ عمل کتنا آسان ہو سکتا ہے پہلی دناؤں گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ صحیح ایک ایک روشن خیالے کے مطابق اپنے جزمنٹ بتا دیں اس میں ایک صحیح طریقہ سے فیصلہ کر کے بتا دیں گے کون سی پارٹی ہے جو ہے وہ مظرم ہے اور کس پارٹی نے جو ہے پاکستان علیشن کمیشن کے یا پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ صحیح فیصلہ کرنا چاہیے اس میں اہبت کی باتی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارا ڈیلیمیٹیشن ایکٹ سیونٹری فور میں جو کہ جناب زرفکار بھٹو مرہوم نے تیار کروایا تھا سیونٹری فور میں اور وہی آج تک چلا رہا ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا سیکشن دس کے تحت کہ مردم شماری کے بعد علیشن کمیشن پاکستان آئینی اور قانونی طور پر حلقہ بندی کروائے گا اور اسی پیٹرن پر آج تک جو حلقہ بندیاں ہوتی چلی گئی اب جو کراچی کے سامن رکھتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں کی حلقہ بندی کرائیں تو یہاں بڑے تحویزات پیدا ہو جائیں گے لیکن برحال سپرم کورٹو پاکستان کے فیصلے پر اور رضا مندی کا ہزار کرتے ہوئے ہمارے سیکشنٹری جو ہے پاکستان اشتیار صاحب نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم تین دن میں اس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ دو مہنے میں اس کی حلقہ بندی کا کام تکمیل تک پہنچ جائے گا لیکن وہ ٹھیک ہے دو مینے ہو جائے گا لیکن اس کی اثرات باقی صوبوں پر پڑیں گے باقی صوبوں پر بھی تحویزات ہیں ملتان کے سرائی کی صوبہ تبھی نہیں بنا لیکن اس ڈاک کی لکھنو رہنے والوں کے بھی تحویزات حاصل ہیں اور اسی طرح ہمارے جو خیبر پختور خواہ وہاں بھی اس طرح کی باتی ہوں گی اگر کسی پارٹی نے بھی انڈر آرٹیکل ٹونٹی فائیو کے تحت یہ محترمہ جانتی ہے رضا کے بھئی کیسی آرٹیکل ٹونٹی فائیو میں ہے اس میں لکھا کہ تمام شہری کے حقوق برابر ہیں اگر انہوں نے یہ کہا کہ جناب کراچی میں تو آپ نے ہلکہ بندی کروا دی کہ باقی صوبوں نے کیا قصور کیا تھا تو فکر نیا پرنڈورہ بخص کھول جائے گا اور انتخابات میں جو تقریب پندرہ مارچ کوننگ کے بعد ہونے والے ہیں اس پر اثر ہونے کا امکان ہے تو یہ ہمارے خدشات ہیں باقی صفروں کوٹ پارسل کا حکم کی تکمیل ہو جائے گی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن باقی صبحوں نے جی شہری صاحب اس کا مطلب ہے وہی بات کہ کراچی کو اصلے سے صاحب کے نے پورا ملک جو ہے پاک ہونا چاہیے پھر کہا جائے کہ نہیں یہاں پر فرشتیں تیار ہوں تو پورے ملک میں ہونے چاہیے فروض نسیم صاحب یہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں دیکھئے کراچی میں بلکل ڈیمارکیشن نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ ہمیں اس پہ بہت تحفظات ہیں ندیم تاش صاحب نے بیٹھ کے اپنی پسند کی ڈیمارکیشن کی تھی بلکل اسی طرح جیسے پنڈی میں شیخ رشید کے حلقے میں باون ہزار وڈ جالی پائے گئے ایک خاص قسم کی ڈیمارکیشن ہر جگہ کی گئی لیاری کو تین حصوں میں بانٹ دیا گیا عجیب عجیب طرح سے سلاوٹ محلے کو آدھا ادھر کر دیا گیا ادھر کر دیا گیا اسی طرح یہ جو ون ٹوئنٹی سکس ہے پی ایس یہ بھی بہت عجیب اس کی کٹنگ کی گئی ہے اور بہت ساری تو یہ ہونا چاہیے اور یہ کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ میپ آپ کے سامنے ہوتا ہے اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنے اپنے پروپوزلز دیتے ہیں اور اگر کسی جگہ نادرہ کو اور میں دوبارہ کہوں گی ہمیں واقعی تحفوزات ہیں کراچی کے نمبر آف ووٹرز پر بھی اور جس جس طرح سے بہت سارے پان کی دکان کو بھی آیا ہے کہ اس کو گھر کر دیا گیا اور جو ہمارے دیئی سندھ میں ہوا ہے تو اس کے لیے ہم تو چاہیں گے کہ یہ ہو اور ایک بات اور نادرہ کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لوگ کسی جگہ پہ صحیح کام نہیں کر سکے اور ان کو کوئی تریٹ تھی تو ان کو چاہیے کہ وہ بھائی حکومت میں درخواست دیں کہ ہمارے لوگوں کو یہاں حراسہ کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہم بالکل بات کریں گے لیکن ہم نے بھی جب بہت کہ بریفنگ دی جائے جب نادرہ کی طرف سے آکے سندھ اسیملی میں بریفنگ دی گئی تو باقاعدہ کلپریٹ کو دکھایا گیا تھا تو ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہونی چاہیے اچھا عدالت کی فیصلوں کی آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ فوج کی نگرانی مگر نئی فرستے تیار ہونے کا کہا جاتا ہے عدالت کی جانب سے تو درست ہے امن اومان کیس کی اگر میں بات کروں تو آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ سینئر میمبر بورڈ سے جب پوچھا جج صاحب نے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے ان سے کہ بھئی اس کو زمین الوٹ کر دیں تو جج سے کہا اگر پیسے دے گا تو کر دوں گا تو انہوں نے کہا کہ اب پھر یہ کہا گیا کہ سپریم کورڈ کے فیصلے تک کوئی زمین الوٹ نہیں کی جائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گڑبر تو کہیں ہے اگر عدالت امنی کیس کے بارے میں کوئی اپنا فیصلہ سناتی ہے تو ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ پیسے لے کر جو ہے کسی کو بھی زمین الوٹ کی جا رہی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ لینڈ گرابیگ ہوں گی ہے لینڈ مافیا آ رہا ہے تو سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل ہو تو حالات بہتر ہوں گے دیکھئے میں تو یہ سمجھتی ہوں اور بہت زیادہ اس پہ شور بھی رہا ہے کہ کراچی کا کوئی گٹر باغیچا بھی نہیں بچا اور اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے اور ہم اس پہ یہی کہتے ہیں کہ بات دیو اور فیصلہ ایسا ہے جس پہ عمل ہونا چاہیے اس میں دوبارہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایف بٹ والے فیصلے نہ ہو عمل ہونا چاہیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کراچی اس کا مقابلہ بلکل ٹیکسس سے نیو یورک سے ممبئی سے اس طرح کے جگہوں سے جہاں بہت ساری مافیاز ہیں جو کہ لوکل لوگ ہی ظاہر ہے کہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اگر وہ کسی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پولٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ ہر جھنڈا اٹھانے والا اگر مر جائے تو ان کا شہید نہیں ہوتا اگر پکڑا جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ پہلے سے نکال دیا گیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا سب کچھ پارٹیوں کی رضا مندی سے ہو رہا ہے ہر ایک پارٹی کی اگر کوئی مسلح ہے تو وہ اپنے طور پر مسلح ہوا ہے یہ اس پارٹی کی غلطی ہے کہ وہ پھر جا کے اسے اون کرے چاہے میری ہو چاہے کسی کی ہو اچھا عمر ایمان صاحب مرے پاس وقت بہت کام رہا گیا مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جاتا بہتر نہیں تھا اب عدالت گئے ہیں آپ کہا کہے ٹھیک ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن کے پاس جاتے جس کو اتراز ہے اپنے ووٹ کے بارے میں وہ وہاں پر چلا جاتا وہ بہتر نہیں تھا نہیں دیکھئے تیس لاکھ افراد کا معاملہ ہے اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے ہم نے دسیوں مرتبہ سونو بلوئی صاحب سے جن کے خلاف خود کاروائی کر کے ان کو ہٹایا گیا تھا دوسرے صاحب کو لائے گیا تھا اب انہیں پھر بحال کر دیا گیا ہے کمیٹی کی ریپورٹ کہاں گئی ہمیں نہیں معلوم الیکشن کمیشن کس طرح کام کر رہا ہے اور ہم فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے آنے کے بعد توقع کر رہے ہیں کہ وہ بہتر کریں گے صورتحال کو لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور میں آپ کو بار بار یہ ارز کر رہا ہوں کہ کراچی میں خاص قسم کے حالات ہیں میں نام لیے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ایک خاص قسم کی دہشت کا لوگ شکا رہے ہیں یہاں صحافی اپنی ذمہ داریاں دا نہیں کرتے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ولی بابر بنا دیے جائیں گے اور ان کے سارے اینی شاہدین بھی قتل کر دیے جائیں گے اور میڈیا اس پر ٹھیک سے آواز بھی بلند نہیں کرے گا کراچی ایک خاص قسم کی کیفیت سے گزر رہا ہے اس لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں کہ دادرسی کی جائے تیس لاکھ لوگ ہیں جن کو ان کے پتوں سے بے دخل کر دیا گیا ان میں سے انٹرنلی ڈسپلیز بھی ہیں ہاں ایک بات میں اور بھی کھوں شلیل سب اکر بھی ختم ہو گیا اور مستقل پتے پر بھیجے جانے والے بھی ہیں ہاں بس دو ہزار ایک میں کورٹ دلشاہ صاحب نے جو ہے وہ کورٹ صاحب نے جو ہے وہ کرائی تھی کیا کہنا چاہیے حلقہ بندی کی تھی تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس وقت مردم شماری ہوئی تھی جی کورٹ دلشاہ صاحب نائنٹی ایٹ کے بردب شماری کے تحت علیہ شرکل پاکستان نے دو ہزار دو میں ہلکہ بندی کروائی تھی کیا نائنٹی ایٹ سے دو ہزار ایک میں اٹھارہ سال کا نہیں ہوا تھا اچھا بلکل وقت ختم ہو گیا ہے برگیٹی صاحب آخر میں میں صرف آپ سے ہی جانا چاہوں گا جی بلکل ختم ہو گیا ہے میرے پاس آخری چند سیکنڈ ہیں آج کے حالات جو ہیں کراچی کے جو بھی حالات ہیں ٹارگٹ کلنگ ہے یہ فرستوں کی بات ہو ہلکہ بندی کی بات ہو ڈرگ مافیا لینڈ مافیا جتنے بھی مسائل ہیں اب یہ حال ہو سکتے ہیں اس کے لیے ویل کی ضرورت ہے اور کچھ پلٹیکل قربانیوں کی ضرورت ہے ذاتی مفادات کے قربانیوں کی ضرورت ہے جس دن حکومت یہ فیصلہ کر لے گی کہ کراچی کے حالات کو درست کرنا ہے اور اس میں بلکل اس چیز کی پروانی کریں گے کہ ان کے ذاتی مفادات پر ضرب پڑتی ہے یا ان کے جو ان کے ساتھ جو الائنس میں جو اتحادی ہیں ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے جب وہ فیصلہ کر لیں گے تو جن نصیر اللہ بابر نے 1995 میں آپ کو کر کے دکھا دیا بہت شکریہ میں اپنے مہمانوں کا ادا کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت خود سے یہ اقدامات کرے گی نہیں تو کم از کم سپریم کورٹ جو احکامات دے رہی ہے انہی پر عمل کیا جائے تاکہ حالات بہتر ہو سکیں اپنی دعاوں میں پاکستانیوں کو بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ